حکم کرتے ہوئے خاندانے گردیرز کے نوجوانوں کی چند منٹ کے لیے آپ کو تکلیف دینے آگئے ہوں اب میری صحت تھی بھی خلاب ہو چکی ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں مجلس بہتنا بس رہے ہیں اب میرے بس رہے ہیں یہ دنیا کی پرانی عادت ہے کہ ایک بڑھے آدمی کو ستہت جاری کو فکر کے ممبر میں بچھا دینا یہ ایک خاندان ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بہر نو اگر میں ٹھیک بات کہوں تو سن لینا غلط بات کہوں تو معاف کر لینا اور چاہتنا بزرگان محترم یہ مضمون میں نے کبھی درگاہ شاہ گردیرز میں پڑھا تھا بہا لمدہ وصی مضمون ہے کئی جن میں ختم ہوتا ہے اس کے بیچ کھیک چھوچا سا ٹکڑا اس وقت آپ کو سنا سوں ماشاءاللہ محترم سامنی انسان کو اللہ نے آواز پہنچتی ہے پہنچتی ہے خدا کرے آپ سن لیں اچھی طرح باقی اللہ مالک ہے تو بزرگان محترم اللہ نے انسان کو اتنی نعمتیں بھی ہیں کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گننے سنے کتنی نعمتیں بھی ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے جو پلٹ چھپکتی ہے وہ ایک نعمت جو سانس آتا ہے نعمت جو اندر جاتا ہے نعمت اب کسی میں ہمت ہے کہ سانس گنیں کتنے آئے پرک گنیں کتنی جھتی اللہ کے نعمتوں کو گننی نہیں سکتا ٹھیک ہے اللہ کے نعمتوں کو گننی نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نعمتیں گننی نہیں جا سکتی گننی نہیں ہوسکتا اور ادھار مولی صاحبان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ نعمتوں کا حساب لے گا در لگتا ہے بڑا توبا 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 کیا بنے گا یا نعمتوں کا حساب لے گا میں نے جو سوچا ہے وہ میری آپ کو بتا دوں کہ مجھے اگر اللہ نے بلایا نعمتوں کا حساب لینے کیلئے تو میں کہوں گا جناب کس چیز کا حساب کہ نعمتوں کا کہ نعمتوں کو تو ہم گری نہیں سکے اور جہاں گنتی نہ ہو وہاں حساب کہتا آج تک جنگہ میں کوئی بے گنتی کا حساب نہیں بنا جہاں گنتی ہی نہ ہو سکے وہاں حساب کہتا اللہ کہے گا ٹھیک ہے جہاں کوئی حساب نہیں تو ایک بات بتاؤ نعمتوں کا حساب نہیں لیتا یہ بتاؤ نماز پڑھی تھی پڑھی تھی صبح کو اٹھے تھے کہ قبلہ سچی بات یہ ہے کہ نمی نہیں رہی گرم دستر تھا صبح کا وقت تھا نمی رہی بڑے خصے سے کہے گا اللہ کیوں نہیں اٹھے کہ جناب آپ کمی سوئے تو پتا چلے نہیں اٹھے اب وہ تو کمی سوئے ہی نہیں کہے گا چند دفعہ گروہ دھوڑا چند بھی پڑھا تھا کہ قبلہ بالبچوں پہ یہ روزی کما رہا تھا دکان پہ اور کہیں اور کہیں اس وقت مجھے کہاں پرسط تھی کیوں نہیں پرسط تھی کہ آپ کے بالبچے ہو دے پتا چلے ملے یہ تھکا ہوا گھر آیا تھا کیوں تھک گئے تھے کہ آپ کبھی تھکیں تو پتا چلے عشاء کے نیند آگئے تھے ایسا جواب ہے میرے پاک ہر بات کا اگر اللہ سامنے آگیا خدا کرے اللہ خود سامنے آجائے ایسا جواب ہے ہر بات کا کہ لطف آجائے گا اللہ خود وہ بھی حق کے کہہ لے گا دفعہ کروئی تھی جمعہ پگھتا ہے مگر اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ نہ یہاں سامنے آیا نہ مہاں سامنے آئے جنہیں یہاں سامنے کیا تھا انہیں ہی ماں سامنے کر دے گا ان کے سامنے یہ بات نہیں چلے گی کہ نینے کیوں آئی تھی جوزی کیوں کبھائی تھی میرے محترم بھائیو جو بندوں کی حجتوں کا اللہ کی طرف سے جواب دے دیں انہیں کو حجت اللہ کے مزرگان محترم محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد صلی اللہ کرنا شروع کروں تو یہ ذکر ختم ہی ہوتا ہے اتنی نعمتی بھی بتاؤ بھائیو مقتصر کی بات کرتا ہوں آنکھیں نعمت ہیں بولو آنکھیں نعمت ہیں بولو بھائی اللہ نے اس نعمت کی یہ قدر کی ہے یہ انتظام کیا ہے پھر نور بنایا نور کے سامنے سات پر دیں اس کو ڈھیلا کہتے ہیں اب کہ سات پر دیں سامنے پلکیں پلکوں میں بال اسی لگا دیئے کہ جب انسان دیکھنا چاہے یہ برش آئینے کو ساپ کر دیں دیکھنے میں یہ قدم اور اگر ذرا ساتن کا بھی کوئی آنکھ میں آ جائے تو سوراں فالی بہا کیوں سے ساف کر دیا جاتا ہے پھر ایک ایک آنکھ میں سات سات پر دیں تاکہ چودہ کا عدد آنکھوں میں رہے سات پر پھر دو آنکھیں اگر بڑی سی ایک بنا دیتا ہے جب بیچ میں ہوتی تو کیا حرج تھا بھئی اسے ریلوے انجن کے سامنے روشنی لگی رہی ہوتی ہے ایسی ایک ہوتی بیچ میں بڑی تھی تو کیا حرج تھا دو بڑی سات پھر ایک جاتی رہے کسی حادثے سے تو دوسری سے دیکھ لیں اگر ایک ہوتی تو کیا ہوتا جاتی رہے کسی بے کار ہو جاتے یا اللہ کیا بات تھی آنکھ جاتی رہے جانے دن ہوں پھر ناکھ سے دیکھ لیں کہ بھئی ناکھ سے دیکھ سکتی دیکھ سکتی ناکھ ساری عمر گزرگی اس ناکھ کی آنکھ کی صحبت میں رہتے رہتے ادھر آنکھ کی جگہ نہیں آتا جو حق نہیں ہوتا نور کی جگہ نور ہی آسکتا ہے اللہ کی نعمت ہی ہے ساری زبان نعمت اگر زبان کی نعمت نہ ہوتی تو یہ یہ کہاں کس نے بچھانا ہو جائے زبان نعمت پھر زبان کو اللہ نے لار رنگ کا بنایا اس لار رنگ والی کو مکان کے اندر رکھا سامنے جاتوں کا کچھرہ لگایا ہونٹوں کا پھاچک لگایا اور کہاں دیکھو یہ ملکہ ہے زبان یہ گھر کے اندر رہے تو ٹھیک ہے ملکہ اس لیے میں نے انتظام کیا ہے اگر یہ بیجا گھر سے نکل آئے گی تو تباہی ہو جائے جب ہو جائے بھی مطلب ہو جائے یہ لار رنگ والی گھر میں ہی رہے تو ٹھیک ہے انسان جب تبا کچھ ہوتا ہوتا ہے تو انسان کا سر زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ دیکھنا تو تو کہہ کے اندر کلے جائے گی میری شامت آئے خیال رکھنا لے زبان بھی نعمت ہو اگر از مقتصر یہ تھی اتنی نعمتیں ہیں اس کی یہ نہیں سکتا شمار نہیں کرتے دا تعداد نعمت نہیں مگر بھائیوں بذربوں عزیزوں بچوں یاد رکھو سب سے بڑی نعمت اللہ کی زندگی نہیں دولت نہیں حکومت نہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت اکمینان اگر کسی کوئی اکمینان حاصل ہے تو اس سے بخش کوئی نعمت نہیں دولت ہو اکمینان نہ ہو دولت پر بالجان ہو جاتی ہے حکومت ہو اکمینان نہ ہو حکومت مصیبت ہو جاتی ہے بڑی اچھے سہت ہو پہلوان ہو اکمینان نہ ہو سہت مصیبت ہو جاتی ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت اکمینان ہے بتاؤ بھائی اگر مجلس سننی ہے تو میں سننے سے کام نہیں چلے گا اکمینان سے سننے سے لطف آئے گا نعمت اکمینان پہنے والا اکمینان سے پہت لطف آئے گا جب تک نعمت اکمینان حاصل نہ ہو کوئی نعمت نعمت نہیں اور اکمینان کی نعمت کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کے لئے اللہ فرماتا ہے اللہ بذک اللہ ستمین و القروم اللہ کی یاد سے دل میں اکمینان پیدا ہو اور کوئی ذریعہ اکمینان کرنے اللہ کی یاد سے اکمینان پیدا ہو سن رہے ہو بھائی میری بات کو سن رہے ہو پتہ نہیں سن رہے ہو اللہ کی یاد سے اکمینان پیدا ہو قرآنوں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے مولی صاحبان یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے اکمینان پیدا ہوتا ہے میری ساری عمر گزر گئی اس مسئلے میں مولی صاحبان سے جھگڑا کرتے ہوئے یہ غلط ترجمہ ہے یاد کرنا غلط ہے اللہ یہ نہیں چاہتا اسے یاد کروں یاد کرو میں کیا نطف ہے صبح کو اٹھے گئے یاد اللہ اور بل ختم یہی یاد کرو تو ہو گی ہے سال بھر ب Whitaker کی نماز پہلی یاد کرو تو ہو گی ہے یاد کرو نہیں چاہتا اللہ لونکہ اللہ چاہتا ہے یاد کرو نہیں اللہ کو یاد رکھو اپنے خود بتاؤ یاد رکھو اور یاد کرو میں فرق ہے کیا نہیں یاد کرو نہیں اللہ کو یاد رکھو سمجھے تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اللہ کو یاد رکھو ورنہ پھر یاد رکھو سمجھے اللہ کو یاد رکھو ورنہ پھر اللہ کو یاد رکھو ہر وقت یاد رکھو ہر حالت میں یاد رکھو گھر میں یاد رکھو بازار میں یاد رکھو دکان پہ یاد رکھو دفتر میں یاد رکھو کچھری میں یاد رکھو جس حالت میں ہو سے یاد رکھو اللہ کو یاد رکھو سمجھے نا صاحب جب کوئی کام شروع کرو تو کہو بسم اللہ آگیا نا اللہ اور جب کام خیر جیسے ختم ہو جائے تو کہو الحمدللہ آگیا نا اللہ ٹھیک ہے جب کوئی شہ پسند آئے تو کہو ماشاء اللہ آگیا نا اللہ جب کسی کو دعا دو تو کہو سبحان اللہ آگیا نا اللہ کسی کو بدلہ دو تو کہو جزاک اللہ آگیا نا اللہ گرنے لگو تو کہو حسب اللہ آگیا نا اللہ لننے لگو تو کہو نسر من اللہ آگیا نا اللہ اب کہاں تک تمہیں جی نہ ہوں مرنے لگو تو کہو انہا للاح آگیا نا اللہ حضر گھر نا ہر دگہ اللہ کو یاد رکھو اس سے اتمنان پیدا ہوگا ہے ٹھیک ہے بھائی سباہ رہا تو نہیں رہے ٹھیک ہے اللہ کو یاد رکھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے دو موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہے ایک عیش میں ایک تیش میں ایک جب عیش کا عالم ہو اللہ یاد رکھتے اور جب تیش ہو پورا غصہ دو عالموں میں اللہ یاد رکھتے ایک عیش میں ایک تیش ہو اور اگر موت سامنے آ جائے پھر بھی اللہ یاد رکھتے انسان گھبرا جاتا پیش مگر یہ میں اللہ یاد ہو انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا وہیں گھبرا جاتا ہے یہ دنبہ مضمون میں نے سمیٹ دیا کیونکہ میرے بس کا دی سارا مضمون سنانا آپ کی ایمان سے بتائیں ایک گھر ہے اس گھر میں دو آدمی ہیں ایک کا سن ترے پن سال ہے ایک کا سن انیس سال ہے توجہ ہے نا انیس سال والے کی اب جینے کے دن کس کے ہیں انیس سال والے کی زندگی کسے چاہیے انیس سال والے کی الگر بے فکر عمر کس کی ہے انیس سال والے کی عیش کے زمنہ کس کا ہے انیس سال والے کا ترے پن سال والا زندگی پوری کر چکا بڑا تجربہ کار ہو گیا ہر شخص سے واقع ہو گیا رات کا وقت اچانک وہ ترے پن سال والے بزرگ اس انیس سال والے سے کہتا ہے کہ برکھل دار آج بھر میں بہت خطرہ ہے امان سے کہو جب ترے پن سال والا آدمی کہے خطرہ ہے تو انیس سال والا کہے گا جی پھر کیا ہوگا کچھ ذرا گھبرانا چاہیے نہیں وہ ترے پن سالہ بزرگ کہتا ہے گھر میں بڑا خطرہ ہے اور اتنا خطرہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں سمجھے آپ یہ ترے پن سالہ بزرگ کہتا ہے خطرہ اتنا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور انیس سال والے وہ کہتا ہے کہ تم تم یہی رہو چون خطرہ ہے اگر وہ انیس سالہ کہہ دے کہ میں تو نہیں رہتا خطرہ جو ہے تو کوئی دنیا کا عقل مند انسان اس کے انکار کو برائی کہتے ہیں میں تو یہ جاتا ہے جناب آپ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا دنیا حیران ہو گئی جبکہ انیس سالہ نے کہا کہ طبلہ خطرہ ہے کہاں آپ جا رہے ہیں ہاں میں یہ ہی رہوں ہاں بھئی بھئی رہتے ہیں کہ رہنے کی بات نہیں خطرہ بہت ہے خطرہ ہے بہت خطرہ ہے بہت ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے سنا آپ نے ہوشیار نہ رہنا کیوں خطرہ ہے چوکس نہ رہنا کیوں خطرہ ہے کیا کرنا بے خبر سو جانا کیوں خطرہ ہے دیکھا آپ نے عجیب بات ہے یا نہیں ہوں گا جی میں سوتا ہوں کیوں نہیں ماں نہ سو ماں خطرہ نہیں نہ ہو میرے بستر پہ سو جہاں خطرہ ہے وہ بستر پہ لیٹ گیا یہاں خطرہ تھا کیا کریں سو جاؤ کیوں خطرہ ہے بچے چادر تان کے سو گیا دیکھو چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا صبح تک کربت نہ لینا ایسے سونا یاد رکھے دنیا سو گیا گھبراہ یہ نہیں پریشان نہیں ہوا کیوں اللہ کے یاد رکھنے سے اچمنان حاصل ہوتا ہے بڑا اچمنان سے سو گیا ٹھیک ہے نیا اور 53 سالہ رسول رسول آہد احمد نیرہوین جس کا دنیا پہ روگ تھا وہ رات کو خطرہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہے ایک بات آپ سے پوچھ لوں بات بڑھتی جاتی ہے یوں خامخا کو بٹے میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے لنگا فریمڈی کے قصائد پہ بڑا نرال مجھے امام زمان نے بچارت دی تھی اس قصیدے کی جبکہ میں پنجابی جانتا بھی نہیں اب تک یاد ہے مجھے وہ قصیدہ جبھی آئیشہ صدیقہ ہماری آپ کی ماں ام المملین یہ فرماتی ہیں کہ ہماری سوئی دن میں کھوئی جاتی تھی ہم گھونتے تھے لیں ملتی تھی رات کو جب رسول گھر آتے تھے جو گھر اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ وہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی ہم تلاش کرنے تھے اس کے معنی میں ایک رسول کا چہرہ ایک بہت بڑے گھئیس کی ماننے روشن تھا ہزاروں ہندل پاور کا بلب روشن تھا اتنا چہرہ روشن تھا اب یہ بتاؤ مجھے کہ اتنا روشن چہرے رادہ آدمی جب گھر میں سوئے گا تو گھر سارا روشن رہ گئے اور جب جائے گا تو گھر میں تاریخی ہو جائے گی تو اسے ضرورت ہے یا نہیں ایسے شخص کی اسے اپنی جگہ چھوڑ جائے تو روشنی میں کمی نہ آئے اسی طرح روشنی رہ گئے جس طرح اپنی رہ گئے اور جب بھرتے جائے گا رات کو چھپکے تو چھپکے کیسے جائے گا وہ تو روشنی بتا دے گی وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا اب ہاتھ میں لالتین لے کے رات کو چھپکے جائے تو روشنی بتا دے گی چہرے کے روشنی فرم پکڑوا دے گی وہ گیا وہ گیا تو ضرورت ہے یا نہیں کہ اب جائے تو کوئی ایسا تاریخی ساتھ لے لے روشنی کچھ پائے چلی جائے آہااا Chr especially آہاا اگر پتنی آپ کوئی سوچا ہوگا مجھ تو پتنی شا ہوں باہر شاہے گئے اور سونے والا سو گیا باہر شاہے قصہ مستفع کر دوں رسول میں ساتھی کے غار میں بیٹھ گئے جاگئے اور سونے والا باستفاد ہوتا رہا یہ رسول کے پاس بہی آگئی کہ سنتے بھی ہو یہ سونا ہمیں بہت پسند ہے آج کا سونا ہمیں کھڑا سونا میں بڑا پسند تھا ہم نے تول کے دیکھا ہے پورا بارہ معاشر ہے تیرا ہوتے کہنا کیا رہا ہے یہ سونا ہمیں دینا چاہتی ہیں تم ذرا درمیان میں آکے قیمت تہکر آ دو رسول اللہ نے ہی غار سے بیٹھے بیٹھے آواز دی سونے والے اوہ بھائی سونے والے کیا ہے اوہ بھائی سونے والے قبلہ کیا ہے اوہ بابا ذرا ٹھائد بات کرنے دی اوہ بھائی سونے والے تیرا سونا بک رہا ہے بھائی سونے والے بیچتا ہے بھیدھتا ہے کیاplant تم لے آپ کی مرضی آپ جانے ہیں جنیے تیری منطوب بھیدھتا ہے سونا بک رہا ہے بھیدھتا ہے یہ تقلئیر کبھی بھی معنی کہا کرتا تھا دنگا ہے شاگل دیش ایک اتنی تگواہ ہے کیا تو اس سے ہو جی ہے کیوں بھائی بینچتا ہے بولنا خاموش کیوں ہو گیا جی ہاں بھائی کیا قیمت لے گا بھائی کیا لے گا قیمت کیا لے گا او بابا تو شور نکل را ٹھئر بات کرنے دے کیا قیمت لے گا وہ قیمت کیا ہے کہ قبلہ خریدار کون ہے کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ مالکوں کا مالک خود اللہ خریدار ہے تو قبلہ جب اللہ خریدار ہے تو قیمت میں جھگڑا کیسا یہ فقرہ جو میں کہہ رہا ہوں قیمت کے لیے میں مجھ سے پہلے کسی نے کہا اور میرے بعد جو کہے گا وہ میرا فقرہ کہے گا اور اس کے قیمت میں اسی سے لوں گا جس کا ذکر ہے قبلہ اگر اللہ خریدار ہے تو پھر قیمت میں جھگڑا نہیں کرنا کہہ دو اس سے میں حاضر ہوں سونا حاضر ہے قیمت جو تیری مرضی ہو جائے دی قیمت تیری مرضی جو تیری مرضی ہو جائے دی فیصلہ ہو گیا مرضی قیمت ہو گئی نیچ دیا قصہ تعلیل ہے قبلہ قبلہ یہ مرضی قیمت مجھے جلوائیں کہ نا قیامت میں ملے گی انہار بھی قیامت کا اب بڑے کی بات تھی زند کرنا سکے اچھا قیامت میں سہیں پس سودا پکا کرنے کے لیے بطور بیانہ اب بھی کچھ مل جائے نے کہا ہاں مرضی تیری قیمت ہے اور قیامت میں ملے گی بیانے کے طور پر جنت دیتے ہیں جنت اس کی قیمت نہیں تھی یہ اس کو بطور بیانے کے قیمت اب جو صبح پس ہوتا اٹھا جنت کا مالک تھا بیانے میں جو ملی تھی سال بھر کے بعد ہوئی شادی بڑے گھر کی لڑکی آئی جولہ کے پاس مو دکھائی دینے کو کچھ نہیں تھا بس وہ اس دن رات کی ملی ہوئی جنت تھی وہ صبح کو بیوی کے نام کر دی حریبی شہر نے اور قاتل نے جنت بیوی جنت کی قاتل ہوگی اور قاتل نے جنت نے کیا کیا کہ اللہ کے بعد بھی تو بچے مالک ہوں گے اس نے زندگی میں بچوں کے نام کر دی رسول نے ریسٹری کر دی ریسٹری کی عبارت تھی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جلیم جنت کے بادشاہ ہیں باپ نے خریدی ماں خاتل ہوں بنی بیٹے بادشاہ بن گئے سیدہ کی تو انجدہ نے حضور اور دہلی کے مشہور علمی خاندان کے فرد حضرت شاہ علی اللہ دہلی ازارت الخفا کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنت کے جو سنر دروازہ ہے جس سے سب جنتی داخل ہوں گے اس سنر دروازے پہ اللہ نے بڑے جلی حرفوں میں لکھ دیا ہے محمد علی فاطمہ حسن یہ مالکوں کے نام ہیں جو لکھے ہوئے اب مجھے بتاؤ چلو گے جنت کمیں جانا ہے جنت جاؤ گے نا بولو جلی جلی بات نہ کرو ہم نے کہے تو اللہ نے بنائی کیوں ہے اور چلو گے نا جائیں گے نا ضرور جائیں گے ہم ہی جائیں گے ضرور جائیں گے ساری دنیا کے مسلمان جائیں گے جنت میں خواہ وہ کسی فرقے کے ہوں جب جنت کے صدر دروازے پہتھ جائیں گے تب مسلمان آپ دیکھیں گے نام لکھے ہیں محمد علی فاتم حسن 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 باقی مسلمان بھی دیکھیں گے محمد علی فاتم حسن حسن اللہ امام بارے میں جانے کا عادت نہیں وہ نام دیکھ کے واپس آجائیں گے کہیں گے چلو جلدی چلیں مجیب ہو رہی ہو گی لنگا تسکیلیں پہلا ہوگا زیادی پہلا ہوگا چلو جلدی چلیں جنت نہیں بات ختم ہو گئی اب میں چھک دیا اب میں جدہ بول نہیں سکتا مولا آپ نے بستر پہ لیٹھ کے پورے اتمنان کا مظاہرہ کیا ہم آپ کے ادنا غلام ہیں آپ کے اتمنان پہ ہماری جانے پر بہن سبحان اللہ اس کی کوئی مثال نہیں مگر مولا ہم پوری گستاخی کی ماں کی مانتے ہوئے بڑے عجب سے حضرت کرتے ہیں کہ کملا بیچھے ہوئے بستر پر شام کو کھانا کھا کے پانی پی کے اپنے گھر کے اندر سو جانا اتمنان سے بجھے ایک بڑی بات ہے من کملا معاف کرنا تیروں کے بستر لاکھوں دشمنوں تیروں کے بستر پہ حرام سے اسی اتمنان کی بھی کوئی پساد ہے دنیا اسی اتمنان کی بھی کوئی نظر ہے باپ نے مرضی لے لی گھر کے بستر کے سو کے بیٹے کے لیے اللہ آش تستہاش کر رہا ہے کسی چادم اللہ کے حضانے میں بستر ہے نہیں ہے کسی چادم تیروں کے بستر پہ حرام سے سو گیا یا اللہ مجھے سوائے تیرے کوئی یاد نہیں مرضی تیروں کے بستر پہ حرام سے سو رہا ہوں یا اللہ میری تمنہ یہ ہے کہ حلق پر تیر رہے سینے پر جلاد رہے دل میں ہو لب پہ ہو ذکر تھیرہ دل میں تیری یاد رہے ایسا انسان بھی کچھ دنیا میں آئے اللہ سے کہا ہے کہنے پڑھے اتمنان سے سونے والے تیروں کے بستر پر سیکر و زخموں کی حالت میں اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں باپ کو مرضی دی تھی تجھے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں اب تُو میرا اور میں تیرا تُو نے میرا ذکر کیا میں تیرا ذکر کروں گا تُو نے میرے ذکر میں جان دے دی میں تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گا اب اس انسان کا ذکر اللہ زندہ رکھے ہوئے ہے کسی کو دنیا میں اتنے ذکر رہتی بتاؤ کسی کے ذکر کسی رسول کے دبی کے باپ شاہ کے چین شاہ کے کسی کے اتنے ذکر کسی کو نصیب نہیں ہوئے کسی دربار دنیا میں کسی کے نہیں لگے کسی کے نہیں بنے اگر آج ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ امبر اپنی امتوں سمیت آ جائیں سارے اپنی امتوں کو بے لیاں ہیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو ٹھہرا سکتا ہے اتنے لنگر ہیں کہ سب کو کھانا کھلا سکتا ہے اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پانی کھلا سکتا ہے اتنے والنٹیر ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا ہے اور اگر حسین اپنے سارے دیوانوں کو لے کر آجائے کسی نبی کے پاس کسی نے کسی نے داکر کی تھی ہو اسے دربار کی سکتا ہے خدا بندی عالم آپ لوگوں کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے اللہ نے آپ کو کیا حسین کے درباری ہیں حسین کے دربار میں ہاتھ کے لیں بڑا میمے سے دربار ہے اور درباری بڑا خوش نصیب ہے اللہ ان مجیسوں کو قبول فرمائے اللہ اس درگاہ کو قیمت سے کھبا لے خدا خاندانی چاگردیز کی عزت رابن ہوئے